بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس وقت موجود ہیں چولستان کے ایک مشہور بنگلے کنگن والے بنگلے کے پریمیسز میں ہم اس وقت پرائیویٹ انٹری پوائنٹ پر موجود ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں کی گرین ری یہاں کی جو قدیم چیزیں ہیں یہاں کی جو جدید چیزیں ہیں یہاں کی وہ باغبانی جو نوابہ بہاولپور کے دور میں تھی وہ بھی موجود ہے اور یہاں پر وہ چیزیں بھی موجود ہیں جو آج کی نوک پلک ہے آج کی آرٹ اور کراف آپ کو بیکگرانڈ میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو جنڈیاں موجود ہیں یہ جنڈیاں بہت پرانی ہیں قدیمی ہیں اور یہاں پر پرندوں کی چہچہات اور یہاں پر کیتر اور جنگلی حیات ہے اس کو جو تحفظ ہے اس کے بھی مثال نہیں ملتی یہاں پر جو فلورا اور فانہ ہے جہاں پر جو پودے ہیں یہاں پر جو جنگلی حیات ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کیونکہ یہاں پر پرائیویٹ ایریا ہے اور نواب اف بہاول پر کے جو پوتے ہیں نواب عثمان خان عباسی صاحب وہ اس چیز کا پورا انتظام کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور ایک قدرتی ایکو سسٹم جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے خوبصورتی ہے آرٹ ہے تاریخ ہے اور ایک جسے کہتے ہیں کہ عظمت رفتہ کی یاد ہے کہ یہاں پر کس طرح سے نوابوں نے اپنے محلات تعمیر کیے بنگلے تعمیر کیے اور کس طرح سے ریاست کا نسک جو ہے وہ چلایا جاتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ایک گارڈن ہے خوبصورت قسم کا گارڈن ہے یہاں پر پرانے جنڈیاں بھی موجود ہیں اور یہاں پر سٹرس فروٹز اس کے پلانٹس بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں مستقبل میں پاکستان کے لیے اور لوکل لوگوں کے لیے یہاں پر سٹرس کی پیدوار اچھی خاصی ہوگی اور یہ جو ہے نواب اف بہاولپور کے جو آگے اولاد ہیں جو ان کے آگے شہزادے ہیں وہ اگری کلچر پوائنٹ اف یو سے بھی بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں چونکہ یہ ملک ذریع ملک ہے اور بہاولپور ریاست کا جو ساتلوجویلی پروجیکٹ تھا وہ جو ہے نام پر ایک موبول تصبوت ہے کہ کس طرح سے نواب اف بہاولپور اور ان کے انسیسٹرز اباؤ اجتاد جو ہے وہ پاکستان کو ایک بہترین ایکانومی بنانے کے لیے کوشن رہے اور اگر آپ دو صدیان پیشے چلے جائیں تو ان کی ہسٹری شاندار ہے اور اگر آج موجودہ پاکستان کی بات کریں تو ایک بہت وسیع و عریض رکبے پر نواب اف بہاولپور کے شہزادے جو ہے وہ کاشتکاری کر رہے ہیں ملک کے لیے عوام کے لیے ہر قسم کی جو ہو اجنارس ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں اور یہ جو بنگلہ ہے خصوصی طور پر جہاں میں کھڑا ہوں یہ آپ یقین کریں پورے چولستان میں ایک دس از لائکن اوسیز ان دا ڈیزرٹ آپ کہلیں کہ دور دراز آپ کو اس طرح کا کوئی پونٹ چولستان میں نہیں ملے گا یہ چولستان ہے لیکن اگر آپ اس کے پریمیسز دیکھیں یہاں پہ اس کا ماحول دیکھیں تو آپ کو بالکل لگے کہ یہ ایک گرین ایریہ ہے لش گرین ایریہ ہے اور یہ کوئی ڈیزرٹ نہیں ہے لیکن یہ ڈیزرٹ ہے یہ ویجن ہے نواب پہاولپور کا اور یہ ویجن ہے ایک پاکستان سے محبت کرنے والے آدمی کا تاکہ کس طرح سے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور یہ ایک وائد حل ہے موجودہ صورتحال کو اگر دیکھیں تو اگر پاکستان میں جو اگری کلچر کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور اگری کلچرل جو لینڈ ہے جو ڈیزرٹڈ لینڈ ہے اس کو اگر کلٹیویبل بنایا جائے تو بہت سے مسائل فود کے مسائل حل ہو سکتے ہیں موسیقی 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 یہ نواب تحول ہوتے ہیں یہاں پہ جو پرسنل سٹاف ہوتا ہے یا جو لوکل لوگ نماز ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتے ہیں